مومنوں کیا قیامت ہے آئی شور ماتم سے زخمی جگر ہے مومنوں کیا قیامت ہے آئی شور ماتم سے زخمی جگر ہے بہر و بر میں اداسی ہے چھائی نوک نیزا پہ کیا شہ کا سر ہے مومنوں کیا قیامت ہے آئی شور ماتم سے زخمی جگر ہے آج لرزے میں چرخے کوہن ہے لگ گیا چاند کو بھی گہن ہے شمر نے کیا چھری ہے چلائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے رو رہا ہے فلک اور زمی بھی ارش پر رو رہے ہیں نبی بھی کیا حسن کا ہوا قتل بھائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے اسن تو کم تھا مگر حوصلہ تھا تیر گردن پہ حس کر لیا تھا ہائے اسغر کی شہ سے جدائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے رنیانا محمد گئے تھے ہائے زنب کے وہ لادلے تھے ہائے مقتل میں ان کی جدائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے مومنوں کیا قیامت ہے آئی شور ماتم سے زخمی جگر ہے ٹکڑے ٹکڑے یہ لاشا ہے کس کا ہائے لگتا ہے یہ کوئی دولہ ہائے قاسم کی سب سے جدائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے وہ جو تھا ہم شبیح پیمبر جس کو کہہ کر بلاتے تھے اکبر اس نے سینے پہ برچی ہے کھائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے جس کے ہاتھوں پہ دین کا علم تھا سب کی ڈھارس تھا سب کا برم تھا موت اس کو ترائی پہ آئی شور ماتم سے زخمی جگر ہے وہ بین کرتی تھی یہ بنت زہرا میری امداد کو آؤ بابا اب تو شام غریبہ ہے آئی شور ماتم سے زخمی جگر ہے میرے بابا سنو لٹ گئی میں اب تو بن بھائی کی ہو گئی میں دشت غربت میں ہے تیری جائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے روح غم سے ہوا دل دو پارا ختم نوہا کرو اب خدارا رن میں زہرا کی ہے یہ دہائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے بہر و بر میں اداسی ہے چھائی شور ماتم سے زخمی جگر ہے زینب کے گھر میں آگ لگی ہے بجائے کون زینب کے گھر میں آگ لگی ہے بجائے کون زینب کے گھر میں آگ لگی ہے بجائے کون ظالم ردائے چین رہے ہیں بچائے کون زینب کے گھر میں آنکھ لگی ہے بجھائے کون زینب کے گھر میں آنکھ لگی ہے بجھائے کون زینب کے گھر میں آنکھ لگی ہے بجھائے کون سیدانیوں کو قید ستم سے چھڑائے کون سیدانیوں کو قید ستم سے چھڑائے کون بیمار کو نکالنے والا نہیں کوئی بیمار کو نکالنے والا نہیں کوئی زینب نہ جلتے خیمے میں جائے تو جائے کون زینب نہ جلتے خیمے میں جائے کون بابا کدھر ملیں گے کدھر جائے کیا کریں مقتل میں کس سے پوچھے سکینہ بتائے کون مقتل میں کس سے پوچھے سکینہ بتائے کون لاشا پڑا ہے باپ کا جس قتل گا ہمیں لاشا پڑا ہے باپ کا جس قتل گا ہمیں بیٹی کو اس نشیب تلک لے کھے جائے کون بیٹی کو اس نشیب تلک لے کھے جائے کون پردیس میں سکینہ ہے سغرا مدینے میں پردیس میں سکینہ ہے سغرا مدینے میں بچھڑی ہوئی بہن کو بہن سے ملائے کون بچھڑی ہوئی بہن کو بہن سے ملائے کون ہر ایک کی تلاش اٹھائی حسین نے ہر ایک کی تلاش اٹھائی حسین نے مقتل سے اب حسین کا لاشا اٹھائی کون مقتل سے اب ہر ایک کی تلاش اٹھائی کون دم گھٹ رہے ہیں پیاس کی تکلیف سے اٹھائی کون دم گھٹ رہے ہیں پیاس کی تکلیف سے اٹھائی کون ایسے میں پیاسے بچوں کو پانی پیلائے کون ایسے میں پیاسے بچوں کو پانی پیلائے کون زینب کے گھر میں یاد لگی ہے بجھائے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ فاطمہ کے لال کا ماتم کرنے والو فاطمہ کے لال کے غم میں آسو بہانے والو حسینِ مسلوم پہ گریہ کرنے والو آہوزاری کرنے والو لو محرم ختم ہو گیا آج وہ دن تھا جسے آشور کا دن کہا جاتا ہے لو ایک دو پہر کے جس میں بھرا گھر اجڑ گیا تصور کی نگاہ سے دیکھو اپنے تصور میں کربلا پہنچو اور پہنچ کے دیکھو کہ اس وقت تو حسین کے اوپر اور حسین کے گھر والوں کے اوپر کیسی مسئبت کا وقت ہے ہاں عزیدو ادھر سورج نکلا اور ادھر صبح سپیدہ سہری نمودار ہوئی اور ادھر اہلِ بیت کے اوپر مظالم کا آغاز شروع ہو گیا حسین لاشے پہ لاشا اٹھا رہے ہیں کبھی علی اکبر کا لاشا کبھی عون محمد کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالتے ہوئے حسین نظر آ رہے ہیں کبھی چھ مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگ رہا ہے حسین کا چھ مہینے کا بچہ حسین کی آغوش میں دم تو رہا ہے ہاں عزیدو ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ جب حسین نے دہنے بائے دیکھا تو سوائے لاشا شہدہ کے کچھ نظر نہ آیا اب حسین مدد کے لیے پکارے تو کسے پکارے آواز دے تو کسے آواز دے فضا میں آواز اگو جی حل من ناصرین ینسرنا حل من مغیسن یغیسنا ارے ہے کوئی جو میری فریاد کو آئے ہے کوئی جو میری مدد کو آئے کہیں سے کوئی جواب نہ آیا امام جواب کے منتدر ہیں لیکن کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کی مدد کرنے کے لیے آئے کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کی نظرت کا پہچے جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین اپنے شہدہ اور اپنے جان ساروں کے لاشوں کی طرف مخاطب ہو کے آواز دیتے اے میرے جان ساروں ارے تمہاری وفا کو کیا ہو گیا کہ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہو ہے اور تم جواب نہیں دیتے عزیزو لاش تلپی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی مولا ارے موت نے ہمیں مجمور کر دیا ہے حکم دیجئے ہم تمہارا آپ کی خدمت میں زندہ ہو کے جان نظار کرنے کے لیے تیار جزاکم ربکم خیر الجزا وہ قیامت آسا ماحول کربلا کا وہ روزِ آشور کا کہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے لیکن اب عالم یہ ہے کہ نہ قاسمِ نہ علی اکبرِ لابا سے ارے اب کوئی بھی نہیں ہے کہ جو حسین کی نصرت کے لیے آئے ہاں عزیزو حسین کی رخصت کا منظر بڑا عجیب تھا جب کہیں سے کوئی جواب نہ ملا آئے تر خیمہ پہ اور آواز دیتے ہیں یا زینب و یا ام کلسوم علیکن نمین سلام اے زینب ام کلسوم تم پر ہمارا آخری سلام ہو عزیزو حمید ابن مسلم کہتا ہے اس آواز کا امام کا بلند کرنا تھا کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا بیویاں گریہ کرنے لگی امام کو حلقے میں لے لیا اور حلقے میں لے کر کے خیمے میں داخل ہو گئی امام خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک کو تشفی دے رہے ہیں دلاثہ دے رہے ہیں سمر کی تلقین دے رہے ہیں اے زینب نہ گھبراؤ تمہارا نگہبان خدا ہے اے ام کلسوم سمر سے کام لو اے رقیور عباب اللہ پہ بروسہ رکھو ایک ایک کو سمر کی تلقین دے رہے ہیں عزیزو جب سب کو سمر کی تلقین دے چکے اور ایک ایک سے رخصت ہو چکے اب امام خیمے سے وہر آئے آئے اس کے باوفا کے پاس تھوڑی دیل تک گردن جگائے کھڑے رہے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ لگام پہ ہاتھ ڈالا پا اور رکاب میں رکھا اور عجب نہیں کہ امام نے دائنے باہر دیکھا ہو یاد آیا ہو امام کو وہ منظر کہ جب بھی امام گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ارے اب باس سہارہ دیتے تھے علی اکبر باغو تھامتے تھے ارے اب کون ہے کہ جو حسین کو سوار کرے دفت الخیمے کا پردہ اٹھا ایک بہن باہر آئی اے بھئی اب باس نہ سہی علی اکبر نہ سہی آج زینب تمہیں سوار کرے گی جزاکم ربکم خیر الجزا خداون دے آلم تمہیں کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت پہ زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا بھائی نوہین کو رخصت کیا بہل خیمے میں واپس جاؤں اب تمہارا حسین وعدہ تفلی کو نبھانے کے لئے جا رہا ہے تھوڑی دیر تک سکوت کیے ہوئے امام گھوڑے پہ بیٹھے رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ لجام فرس کو حرکت دی چاہا کہ ذلجنہ آگے بہ جائے لیکن ذلجنہ نے قدم اپنے آگے نہیں بڑھائے دوبارہ امام نے چاہا کہ گھوڑا آگے بہ جائے لیکن گھولے نے قدم آگے نہیں بڑھایا جب کئی مرتبہ امام کے لجام فرس کو حرکت دینے کے باوجود بھی گھولے نے قدم کو آگے نہیں بڑھایا تو امام مخاطب ہوتے ہیں ذلجنہ کی طرف اے میرے اس پہ باوفا تُو نے میری بڑی خدمت کی ہے اے میرے اس پہ باوفا یہ میری آخری وعدہگاہ ہے یہ میری آخری خدمت ہے بس مجھے اپنی وعدہگاہ تک پہنچا دے پھر تجھے اختیار ہے جہاں جی میں آئے چلے جانا عزیز و گھوڑا کچھ کہتو نہیں سکتا تھا بس اتنے اپنے موں کو اپنے سموں کی طرف موڑا ارے عجب نہیں کہ زبانے بے زبانی میں آواز دیو اے مولا مجھ میں کہا مجال کہ میں آپ کے حکم کی سرطہ بھی کر سکوں لیکن مولا میں کیا کروں ارے کوئی ہے کوئی بچی ہے کہ جو میرے سموں سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے یہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا اس لیے کہ سموں سے دیکھ رہی ہوں ارے جو بھی میدان میں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا امام نے پلٹ کے دیکھا تو سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی امام گھوڑے سے اتر پڑے سکینہ کو گلے جیسے لگایا اے من اللہ علی سکینہ ارے تم تھا مجھے رخصد کر چکی تھی پھر اس کے بعد آنے کا سبب کیا ہے کہ بابا دل نہیں مارتا بابا جاؤ خدا حافظ بس ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ اے بابا تم تو جانتے ہو کہ تمہاری سکینہ تمہارے سینے پر سونے کی آدھی ہے اے بابا جب تم نہ رہو گے تو سکینہ کو سکون کیسے آئے گا سکینہ کو نیند کیسے آئے گی سکینہ کس کے سینے پر آرام کرے گی امام نے آوان دیئے سکینہ ارے تم اپنی پھوپی کے سینے پر آرام کر لینا جزاکو ربکو خیر الجزا میں مسائب کو تمام کر دیتا لیکن عزیزو یہ بلی قیامت کی شام ہے کہ جیسے شام غریبہ کہا جاتا ہے امام رخصت ہوئے مجھے شہادت امام حسین نہیں پڑ دی ہاں ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ صاحب اولاد ہوں گے آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور جن کے جن کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اس بات کے حوالے سے مستحضر ہوں گے کہ سب سے زیادہ اگر باہر باہر گیا ہو گھر سے باہر ہو تو سب سے زیادہ جو منتظر ہوتا ہے اپنے باپ کے آنے کا وہ چھوٹی سی بچی ہے وہ اس کی کم سن بچی ہے کہ ایدھر باپ گھر میں دادل ہوتا ہے سب سے پہلے جو دور کے باپ کی طرف آتی ہے وہ چھوٹی سی بچی وہ اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور آکے اپنے باپ کے قدموں سے لپ جایا گلتی ہے اس بات کا احساس سب کو ہوگا امام میدانِ گربلا میں جنگ کرنے کے لئے آگے بچی پوپی کے پاس آئی آکے بیٹھ گئی بار بار سکینہ اٹھتی ہے در خینہ کے پاس جاتی ہے خینے کے پردے کو ہٹھاتی ہے مقتل کی طرف دیکھتی ہے پھر واپس آکے بوپی سے کہتی ہے بوپی اممہ میرا بابا نظر نہیں آ رہا ہے اے بوپی اممہ میرے بابا کی خیر ہو میرا بابا دکھائی نہیں دے رہا ہے عزیزوں بار بار سکینہ ارے در خینہ پہ جا کے اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہے آکے پھر بوپی کی آگوز میں بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیل تک بیٹھی رہی کہ دفتن چوک کے سکینہ اٹھ جاتی ہے اے پھر واپی اممہ میرا بابا آ گیا اے پھر واپی اممہ میرا بابا آ گیا اے سکینہ کیسے پتا کہ تمہارا بابا آ گیا کہا اے پھر واپی اممہ مجھے میرا بابا کی خوشبوں آ رہی ہے طلب کے بچی خیمتے باہر نکلی اب جو باہر آئی تو کیا دیکھا ارے حسین تو نہ تھے بلکہ حسین کاش پہ بابا فا لیکن باگے کٹی ہوئی زین ڈھنی ہوئی پیشانی خون سے ننگیر سکینہ نے اپنی باہر کو ارے گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اے میرے بابا کے گھوڑے سکینہ تجھ سے کچھ نہ پوچھے گی بس ایک سوال کرے گی اصو قیابی اب قتلات شانہ بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے پانی پلایا گیا یا پیاسہ ہی قتل کر دیا گیا جزاکم ربکم خیر الجزا لو عزیزو باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا خدا بند عالم ہر ایک بچے کے سر کے اوپر ان کے باپ کا سایا سلامت رکھے یہ منظر کسی بچی کو دیکھنا نظیم نہ ہو ارے یہ منظر کسی اولاد کو دیکھنا نظیم نہ ہو ہاں عزیزو حسین کے سر و تن میں جدائی ڈالی گئی اور اب قیامت اہل بیت کے اوپر ٹوٹ پڑی ادھر سر و تن میں جدائی ڈالی گئی ادھر لو کے نیزہ پہ سر بلند کیا گیا اور ادھر عشقیہ آباب دے رہے تو چلو خیام حسینی کے طرح اور خیام حسینی پہ ایک حجوم ہے کہ جو آگو لکھ لیا لیے ہوئے خیمے جلائے جا رہے ہیں حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ بیویا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں سارے خیمے جلا دئیے گئے سارے خیمے جلا دئیے گئے بس دو منظر اور آپ کی زحمت تمام ہاں عزیزو حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے جلا جا رہے تھے کہ دفتہ میں نے دیکھا کہ ایک جلتے ہوئے خیمے سے ایک چھوٹی تھی بچی نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی مجھ سے برداشت نہ ہو سکا میں دور آکے اس بچی کے دامن کی آگ مجھ آؤں جیسے جیسے میں بچی کی طرف جا رہا تھا بچی مجھ سے دور جا رہی تھی اور ہاتھ جوڑ کے کہتی جا رہی تھی یہ شخص مجھے ہاتھ نہ لگانا ارے میں اہل بیت ہم اہل بیت رسول ہیں حاضیزو حمید کہتا میں نے اس بچی سے کہا کہ اے بی بی ہم آپ کو کوئی نخصان نہیں پہنچانا چاہتے بس آپ کے دامن کی آگ مجھوانا چاہتے وہ بچی کہتی ہے بھائی اگر ہم پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا احسان کر دے کہ یہ بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے اے بی بی نجم جا کے کیا کروگی کہا میرا دادا علی آراب کر رہا ہے جاؤں گی جا کے شکایت کروں گی اے دادا تمہا چے مارے گئے کانوں سے گوشواریں چھینے گئے میرا بابا کو مقتل میں قتل کر دیا گیا ہاں عزیزو جزاکم ربکم اس عنوان سے شام غریبہ آئی اور جب شام غریبہ آئی تو عالم یہ ہے کہ خیمیں جل چکے ہیں خاک کے اوپر بیویاں بیٹھی ہوئی سر جھکائے ہوئے اپنے اپنے وارثوں کو اور اپنے اپنے بچوں کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں زینب اپنے بھائی کے غم میں گریہ کنا ہے ہاں عزیزو روتے روتے دفتن خیال آیا کہ جب میرا بھائی اس دنیا سے رخصت آخری رخصت کے لیے آیا تھا تو مجھ سے سفارش کر کے گیا تھا اے زینب میں جاہ تو رہا ہوں لیکن اے زینب میری امانتوں سے ہوشیار رہنا میری امانتوں سے خبردار رہنا اس خیال کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے آوازی پہند امی کنسوم اٹھو ذرا بچوں کو شمار تو کرو عزیزو بچوں کو دیکھا جانے لگا دیکھتے دیکھتے دفتن جناب امی کنسوم نے ایک شیچیخ بلند کی اے زینب سکینہ نظر نہیں آتی سارے بچے موجود ہیں لیکن ان بچوں میں سکینہ نظر نہیں آتی عزیزو لو زینبوں میں کنسوم تلاش کرتی ہوئی مقتل کی طرف چلی کہ ممکن ہے کہ بچی کو بچی کے باپ کی یاد آئی ہو تو اپنے بابا غلاشہ تلاشی کرتی ہوئی مقتل میں آگئی ہو آواز دیتی جاتی ہے اے نا سکینہ اے نا سکینہ سکینہ تم کہا ہو عزیزو کچھ دور پھلیوں گی کہ دیکھا ایک سوار ہے گھرے 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 گ تھا کہ میرا گھوڑے نے پانی سے موکھے چلیا پھر میرا گھوڑے نے پانی نہ پیا عزیز و زینب سمجھ گئی کہ یہ کون کی بچی ہے بتائی ہوئی سیم چلی اب جیک نشیب میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک لاشہ بے سر ٹکڑے ٹکڑے لاشہ کہ جس کے اوپر ظالموں نے لباس بھی نہیں چھوڑا تھا سکینہ اس سے لپٹی ہوئی آرام کر رہی ہیں بی بی پہنچی سکینہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا اے سکینہ ارے یہ کس کا لاشہ ہے کہ پپی امہ یہ میرے بابا کا لاشہ ہے اے سکینہ کسی کی لاش کو دو طریقے سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے اے سکینہ اس کا تو سر بھی نہیں ہے اس کے جسم پہ تو لباس بھی نہیں ہے کہ اے پپی امہ جب بابا کی آدھ ستایا میں مقتل میں آواز دیتی ہوئی آئی اے بابا کہا ہو اے بابا کیا زندگی میں محبت تھی مرنے کے بعد محبت ختم ہو گئی اے بابی امہ اسی لاجے سے آبان آئی اے لیہا لیہا اے سکینہ یہاں تمہارا بابا یہاں عرام کر رہا ہے و مظلومہ و حسینہ و سکینہ اولا علانت اللہ قوم الظالمین فزعلم اللذین ظلم ایم قلب ینقلبون اللہم لن قتلت الحسین و اولادہی و اصحاب اسلام علیکہ یا بابداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ و علا جد کا بابیك اسلام علیکہ و علا ام کا باخیك اسلام علیکہ و علا ماسو منیک اسلام علیکم جمین و رحمت اللہ و برکاتہ زیارت امام حسین اسلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ اسلام علیکہ وارث آنوحی نبی اللہ اسلام علیکہ اسلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ اسلام علیکم یا وارث امیر المومنین اسلام علیکم یا ابن محمد المصطفی اسلام علیکم یا ابن علی المرتضی اسلام علیکم یا ابن فاطمت الزہرہ اسلام علیکم یا ابن قتیجت الكبرہ اسلام علیکم یا اصار اللہ باب نصار وَالْبِتْرَ الْمَوْتُورِ اَشْهَدُ عَنَّكَ قَدْ عَقَمْتَ الصَّلَا وَآَاتَيْتَ الزَّكَاحِ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى عَتَاكَ الْيَقِينَ فَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ فَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ فَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً صَبِعَتْ بِزَالِقْ فَرَضِعَتْ بِ يَا مَوْلَا يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهُ أَشْهَدُ عَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي أَسْلَابِ الشَّامِقَةً وَالْعَرْحَامِ الْمُتَخْرَةً لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَةُ بِعَنْجَاسِحَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَحِمَّاتِ سِحَابِحَا وَأَشْهَدُ عَنَّكَ مِنْ دَائِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُوم وَأَشْهَدُ عَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُ الرَّزِيُ الزَّكِيُ الْحَادِيُ الْمَحْتِي وَأَشْهَدُ عَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَعَلَامُ الْخُدَى وَالْغْرَوَةُ الْوَسْقَاحِ وَالْخُجَّةُ عَلَى اَهْلِ الدُّنِيَا وَأَشْهَدُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِي وَأَرْسُلُهُ اَنِّي بِكُمُ مُمِنٌ بَبِيَّابِكُم مُقِنٌ بِشَرَائِ دِينِ وَخَوَاتِيمِ عَمْلِي قَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمْ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبَعُ سَلْوَاتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَلَى اَرْوَاهِكُمْ وَأَلَى اَشْسَادِكُمْ وَأَلَى اَشْسَامِكُمْ وَأَلَى ظَاهِرِكُمْ وَأَلَى بَاطِنِكُمْ وَأَلَى شَاهِدِكُمْ وَأَلَى غَائِبِكُمْ السلام علیقے یا باب الحوائے جموس بن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیقے یا مولانا غریب الغرباہ السلام علیکہ یا معین الزحفہ والفقرہ السلام علیکہ یا شمشہ شموس السلام علیکہ یا نیث النفوس السلام علیکہ یا مدفون بے اردتوس السلام علیکہ یا مولانا عبل حسن علی بن موسر رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتح الزمان السلام علیکہ یا شریق القرآن السلام علیکہ یا مظہر الیمان اسلام علیکہ یا قاتل برحان اسلام علیکہ یا حجت اللہ اسلام علیکہ یا بقیت اللہ اسلام علیکہ یا امامہ زماننا ہاظا عجل اللہ تعالی فرجک وصحل اللہ تعالی مخرجک بظہورک و جعلنا من آمانی کو انسارک السلام علیکم جمین ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وسلم اللہ وبرکاتہ